اب رہی بات دعوت اسلامی اور سنے دعوت اسلامی آپ مجھے ایک ایسی حضرت کی آواز میں یا حضرت کی تحریر میں جو تصدیق شدہ ہو ایسا نہیں کہ کسی نے بنا دی ہو جس میں حضرت نے ان کو غیر سنی فرمایا ہو ایک ایسی چیز دکھا دے میں چھوڑ دوں گا جہاں تک میں نے حضرت سے سنا ہے حضرت کا اختلاف ان سے کچھ معاملات میں ہیں جیسے ٹی وی ویڈیو وغیرہ پر اختلاف ہے لیکن عقیدے میں حضرت آج الشریعہ ان کو سنی مانتے تھے جب حضرت نے کفر تو دور کی بات ہے گمراہ تک نہیں فرمایا ہم اور آپ کون ہوتے ہیں خلاف بولنے کے لیے لیکن ایک جملہ حضرت آج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کی مغلق نہیں اس سے بچیں بچیں نہیں فرمایا یہ کیوں فرمایا اچھا اب اس کی وضاحت تو حضرت ہی سے پوچھیں گے اس لئے کہ عام ذہن عام لوگوں کا ذہن کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام ہے یہ حقیقت ہے اعتقاد میں مسئلہ کے آلہ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام اب اگر مسئلہ کے آلہ حضرت کے مغلق نہیں ہے کا مطلب اگر یہ سنی نہیں ہے تو حضرت نے سنی کیوں فرمایا مسئلہ کے آلہ حضرت اہل سنت کا دوسرا نام ہے اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے مبلغ نہیں ہے یعنی یہ سنی نہیں ہے یا سنیوں کے مبلغ نہیں ہے یہی مطلب ہے تو حضور نے ان کو سنی کیوں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کسی بات کو لے کر کے حضرت تاج و شریعہ نے احتیاط برتنے کو ضرور کہا اور یہ نہیں کہا یہ گمراہ ہیں یا انہیں کافے سمجھ لیا جائے سنی بھی قرار دیا وقائدہ سنی قرار دیا بس کچھ معمولات کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے یا ان کے کچھ کارنامے کی وجہ سے ان سے بچنے کیلئے احتیاط میں نے بھی حضرت سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات وہ تور مردوں کے یہ کرتے ہیں کہ نہیں کھلا بتائیے کھلا بتائیے میں نے ان کو سمجھایا کئی لوگوں کو کہ بات وہاں تک تھی تو ٹھیک تھی حضرت تاج و شریعہ تک بات یہ پہنچی تو ٹھیک تھی اپنی طرف سے کوئی فتوہ نہ لگائیں اپنی طرف سے زیادہ فتوہ بہت سے لوگوں نے اس کی قول کو بنیاد بنا کر کے دو باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے میڈیا پر بہت ساری باتیں پیش کی کہ حضرت محضرت اللہ حضرت تاج و شریعہ نے گمراہ کہا یہ تو اپنے پیر کو بدنام کرنا ہوا یہ لوگ آلہ حضرت کے نام پر آلہ حضرت کو بدنام کرتے ہیں مہدیس کبیر کے بارے میں بھی لوگوں نے غلط ہوئے ہیں حضرت مہدیس کبیر کے تو واضح الفاظ ہے ہم ان سے متفق نہیں ہیں کچھ معاملات میں اس طرح کے الفاظ ہے لیکن ہرگز نہ ہم نے گمراہ کہا نہ کافر کہا نہ میں نے کہا نہ تاج و شریعہ نے کہا اس طرح کے واضح الفاظ ہے حضرت مہدیس تو جب ایک ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف ہے لیکن ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے یہ بچے لوگوں کو حق کس نے دیا یہ ان کے خلاف بولنے کا اچھا پھر یہ کہ حضرت مہدیس کبیر یہ ایک بڑے لیول پہ ہے اگر یہ کوئی بات کرے نا تو ان کو حق بھی ہے مہران کو کس نے دیا ان کے سامنے کوئی زبان